میرے دوستو بذرق عزیز ہو لوگ اپنی حفاظت کیلئے مادی اصواب استیار کرتے ہیں اور یقینی اصواب استیار نہیں کرتے نہ گناہوں سے حفاظت کیلئے اور نہ اپنی جانمال کی حفاظت کیلئے حفاظت کیلئے مادی اصواب استیار کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے جانمال کی حفاظت کیلئے بھی اور گناہوں سے حفاظت کے لئے بھی ایسے یقینی اسباب بدلائے ہوئے ہیں آیت الکرسی اتنی یقینی ہے حفاظت کے لئے کہ شیطان نے سید العلماء مال بن جبل روی اللہ تعالیت الکرسی سکھلائی یہ کہہ کر کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد تمہاری خدوریں کوئی سرہ نہیں سکے گا جبکہ حاجت پلی نہ ہو گئی جن کی اس وقت تک تو نہ سکھلائی تین دن تک آتا رہا آپ صرف اللہ تعالیت الکرسی فرماتے تھے کہ معاذ کماری احتیجی کا کیا ہوا معاذ کرتے گئے رسول اللہ کہہ کر گیا ہے کہ ابنی آئے گا فرمایا کہ نہیں وہ پھر آئے گا ابنی پھر آیا پھر معاذ جبنلس کو پکڑ لیا ایک دن کہا کہ آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں احتیجی شکلا ہوں گا کہ آئندہ کوئی چیز کوئی شیطان تمہارے سامنے چھوڑی نہیں کر سکے گا چنانچہ تیسرے دن شیطان نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آیت الکرسی سکھلائی صبح آئندہ پہنچے سے پہلی آواز دل رہی تھی کہ معاذ جبنل کہاں ہیں آپ مجھے کیا ہوا تمہیں رات الکرسی کا فرمایا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی سکھلائی ہے آپ نے فرمایا ہے تو خبیص خوٹا لیکن بات ان سے سچی کہہ گیا میں نے عرض کیا کہ گناہ اوزہ حفاظت کیلئے اور جانمائل کی حفاظت کیلئے ہم اپنے گناہوں کے الزام شیطان کو دے جیتے ہیں کیونکہ انسان کے مزاد یہ ہے کہ اس سے جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ اس غلطے کا الزام دوسرے پر رکھ لیتا ہے تاکہ خود اس گناہ کی کرنے سے بری ہو جائے ہم سارے گناہوں کے الزام شیاطین کو دیتے ہیں حالکہ حضرت علی فرمادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو شخص دس مرتبہ صبح فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاس پڑھ لے شیطان باوجود پوری کوشش کے صبح سے شام جد اس سے برگناہ نہیں کروا سکتا باوجود پوری کوشش کے شیطان اس سے برگناہ نہیں کروا سکتا جو صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ ایسلاس دس مرتبہ پڑھ لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے اوپر آپ نے فرمایا اس کے جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے اس کو جنت میں داخل بنے سے سوائے موت کے تو اسی ضرور پرنے والی نہیں ہے اور جو شخص رات کو جسے پر لیٹنے کا واپس کو پڑھ لے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے پڑوسی کے حفاظت کرتے ہیں اس پڑوسی کے پڑوسیوں کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس گھر سے پیچھے جو اور گھر ہیں پڑوسیوں کے ان سے کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر ایک گھر میں سو رہے ایک گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے حیثہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی کوئی بچہ اسلام میں بالغ ہوا ہو اسلام میں پیدا ہوا ہو یا وہ اس نے اسلام کی حالت میں شعور پایا ہو وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے میرے علم ایسا تو بچہ نہیں ہو کسی کسی عام تھی یہ چیزیں کہ کوئی بچہ اسلام میں پیدا ہوا ہو یا اور اس کو شعور ہو اور آدم کسی پڑھے بغیر سو جائے ایسا میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا کاش تم جان لیتے کہ آدم کسی کیا ہے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرش کے خزانوں سے جی گئی ہے اور اس سے پہلے تمہیں نبی سے پہلے کسی کو یہ آئیت کوئی سو نہیں دی گئی اور فرماتے ہیں کہ میں سوتا نہیں سویا نہیں کسی رات جتک میں تین مرتبہ جتک میں تین مرتبہ اس کو نہ پڑھ دوں ایک مرتبہ عشاء کے بعد کی دو رکعتوں میں اور پر اپنے وطر میں اور اسرے جب میں میری بستر پر سونے کے لیے لیٹھتا ہوں ان تین موقع میں میں آدم کسی پڑھتا ہوں عشاء کے بعد کی دو رکعتوں میں اور وطر میں اور جب میں اپنے بستر پر لیٹے کے لیے جاتا ہوں اس وقت آدم کسی آدم کسی پڑھتا ہوں یہ تین موقع میں آدم کسی پڑھنے کے ہیں موسیقی